ایک بڑی خبر روس کے کزان سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں آج چینی راشتر پتی شی جنپنگ سے پی ایم موڈی کی ملاقات ہونی ہے بہت اہم یہ ملاقات دونوں راستہ دیکھشوں کے بیچ میں ہونے والی ہے کزان میں پی ایم موڈی اور شی جنپنگ کے پی دوی پکشیے بیٹھک ہونے والی ہے پانس سال بعد جنپنگ اور پی ایم موڈی کے بیچ ملاقات ہوگی موڈی جنپنگ کی ملاقات کو منسٹری آف ایکسٹرانل افیرز نے بھی کنفرم کیا ہے پی ایم موڈی بدوار کو روس کے ایک الزان میں برکس شکر سمیلن سیتر چینی راشتر پتی شی جنپنگ کے ساتھ دیپکشیے بیٹھک کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ آج دونوں نتاؤں کے بیچ پانس سال بعد یہ پہلی اپ چارک ملاقات ہونی ہے اس سے پہلے دونوں نتاؤں سال دوزار انیس میں برزیل میں ہوئے برکس شکر سمیلن کے دوران ہی ملے تھے اور ایک بار پھر سے اب برکس شکر سمیلن کے دوران دونوں نتاؤں کی آج ملاقات ہوگی زمین روس کی لیکن رنگ جمع ہے بھارت کا جلوہ بکھرا ہے پردھان منطری موڈی کا چار مہنے میں دوسری بار روس پہنچے پردھان منطری باؤ جو مس کے اتنا گرینڈ ویلکم ہوا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی یہ تصویریں روس کے کجان کی ہیں پہلی تصویر روس نے پردھان منطری موڈی کے سواگت کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنداز میں لڑڈو اور کیگ کے ساتھ کجان میں پردھان منطری موڈی کا بھاوے سواگت کیا گیا وہیں دوسری تصویر میں بھگوان کرشن کا بھجن گائے جا رہا ہے مطلب یہ کہ ساتھ سمندر پار پہ بھگوان کرشن کے بھکت ہیں اور دن میں دن ان کی تعداد میں بڑھوتری ہو رہی ہے تیسری تصویر پردھان منطری موڈی کے کجان پہنچنے کی ہے اور وہیں چوتھی تصویر اس ہوتل کی ہے جہاں پردھان منطری موڈی نے بھارتی سمودائی کی لوگوں سے ملاقات کی جبکہ پانچوی تصویر بھی پردھان منطری موڈی کے سواگت سے جڑی ہوئی ہے پردھان منطری موڈی کے سامان میں پارم پر ایک نتی کا آئیوجن ہوا اور پردھان منطری موڈی بھی اس کا لپت اٹھاتی نظر آئے پردھان منطری موڈی نے تالی بجا کر کلاکاروں کا اساہ بھی بڑھایا یہ تصویر گواہ ہے کہ پردھان منطری موڈی کا اپنا ایک اورہ ہے جہاں بھی وہ جاتے ہیں پورا ماہول موڈی میں ہو جاتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں برکس کی تو برکس کی بیٹھے کے پہلے پردھان منطری موڈی اور راشتبادی پتن کے ملاقات ہوئی دیکھئے اس دوران پتن نے کیا کہا آپ نے سنا یہ ہے بھارت اور روس کے بیچ کے رشتے جب یودہ کے بیچ میں فسے رہ کر بھی پتن کھل کر ہستے ہیں ان کا یہ مسکراتا چہرہ سب کو حیران کر رہا ہوگا لیکن ولیمیندر پتن دو وجہ سے خوش ہے پہلی وجہ تو یہ کہ انتراشتری لیول پر روس کو الگ تھلک کرنے کی کوشش کے بیچ روس نے اپنے دیش میں 36 دیشوں کے نیتاؤں کو جھٹا لیا دوسری وجہ یہ کہ بھارت اور چین کے نیتاؤں روس میں ہیں روس کی راشتبادی پتن نے پچھلے میں نے یہ کہا تھا کہ یوکرین کے ساتھ روس کے سمبھاویت شانتیوارتا میں چین، بھارت اور برزیل مدھیست کی بھومی کا نبھا سکتے ہیں یہ تینوں ہی دیش بکس کے سرسیہ ہیں ایسے میں پوری دنیا کی نظر اس وقت روس میں ہو رہے بکس سمیلن پر ٹکی ہے سب کو امید ہے کہ سمیلن نے یودھ روکنے کے لیے کسی پلین پر باتچیت ہو سکتی ہے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی روس پہنچ کر پردہان منتری مہدی بھی پتن کے سامنے یوکرین کا یودھ کا ذکر کیا سنیے کیا کہا ایکسلنسی روس اور یوکرین کے بیچ چل رہے سنگرس کے وشے پر ہم لگاتار سمپرگ میں رہے ہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمارا ماننا ہے کہ سمسیاں کا سماظن شانتی پون تریقے سے ہی ہونا چاہیے شانتی اور ستھیرتا کی جلد سے جلد بہالی کا ہم پوری طرف سمرتن کرتے ہیں ہمارے سبھی پریاس مانوتہ کو پرمکتہ دیتے ہیں آنے والے سمائے میں بھی بھارت ہر سمبھو سہیوک دینے کے لیے تحاہ ہے جو بات امریکہ نہیں کہہ پایا وہ بھارت کہہ رہا ہے جس بات کو کہنے کی ہمت بریٹین، جرمنی، فرانس اور آسٹریلیا نہیں جھوٹا پائے وہ بات پردھان منتری موڈی نے نہ صرف کہی بلکہ ایک بار پھر سے دھورائی کہ سمسیاں کا سماظن شانتی پون تریقے سے ہونا چاہیے اور بھارت اس میں ہر مدد کرنے کو تیار ہے بتا دے کہ کزان میں صرف روس ہی نہیں بلکہ ایران کے رشترپتی سے بھی پردھان منتری موڈی کی دیپکشی وارتہ ہوئی ایران کے رشترپتی مسود پیجشکین سے ملاقات کی ایران اور ازائل میں بڑھتے تناؤں کے بیچ دونوں کی ملاقات ہوئی ایشیا کے حالات پر چرچہ ہوئی پرشم ایشیا میں شانتی کی آوشکتہ پر زور دیا دونوں نیتاؤں نے چابہار بندرگاہ اور آئین ایس ٹی سی سہید پرموک دیشوں میں سہیوک کو مجبوط کرنے کی طور طریقوں پر چرچہ کی اس کے علاوہ دنیا کے نظر آج کی ملاقات پر ہے جب پردھان منتری موڈی اور رشترپتی شیف جیمپنگ کے بیچ ملاقات ہوگی وہ بھی تب جب ایل ایسی پر پیٹرولنگ کو لے کر بھارت اور چین کے بیچ ایک نئی سہمتی بنتی نظر آ رہی ہے